لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی وہ بل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا خصوص ہے جو آج کلمہ رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نہ مسکا جگر چلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اپھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرص ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص اک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹھری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دلوازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا حبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یقایت سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا لہا آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گر تو تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرز گھٹری کل کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تری امید بر آئی کہا بیٹا جتھی دل میں تمرنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اماں ملوں اب جس کی مزدوری کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقی جانوں کے اب مکام جھگرا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمینہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہیں سردار عبدالوت طلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے تاہر ہے کہ اس پن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تکھوں میں الفت بو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچے کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نسنا تو کلام اس کا نبی بڑیاں کے دل میں نور وحدت برنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیاں سے تجھے کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں و کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزد ہوں کہا گردن جکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چوت سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل ایزن باری ضعیفہ کی زبان سے خود فخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ